بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرینِ گرامی مسلمانوں کی پیچھے پڑے کتے حلاقو خان کی بیٹی بغداد میں گشت کر رہی تھی کہ ایک حجوم پر اس کی نظر پڑی پوچھا لوگ یہاں کیوں اکھٹے ہیں جواب آیا ایک عالم کے پاس اکھٹے ہیں اس نے عالم کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا عالم کو تاتاری شہزادی کے سامنے للا کر حاضر کیا گیا شہزادی مسلمان عالم سے سوال کرنے لگی کیا تم لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے عالم یقینا ہم ایمان رکھتے ہیں شہزادی کیا تمہارا ایمان نہیں کہ اللہ جسے چاہے غالب کرتا ہے عالم یقینا ہمارا اس پر ایمان ہے شہزادی تو کیا اللہ نے آج ہمیں تم لوگوں پر غالب نہیں کر دیا ہے عالم یقینا کر دیا ہے شہزادی تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ خدا ہمیں تم سے زیادہ چاہتا ہے عالم نہیں شہزادی کیسے عالم تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے شہزادی ہاں دیکھا ہے عالم کیا چرواہے نے ریور کے پیچھے اپنے کچھ کتے رکھے ہوتے ہیں شہزادی ہاں رکھے ہوتے ہیں عالم اچھا تو اگر کچھ بھیڑیں چرواہے کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف کو نکل کھڑی ہو تو چرواہے کی سن کر واپس آنے کو تیار ہی نہ ہو تو چرواہا کیا کرتا ہے شہزادی وہ ان کے پیچھے اپنے کتے دوڑاتا ہے تاکہ وہ ان کو واپس ان کی کمان میں لے آئے عالم وہ کتے کب تک ان بھیڑوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں شہزادی جب تک وہ فرار رہیں اور چرواہے کے اقتدار میں واپس نہ آ جائیں عالم نے کہا تم تاتاری لوگ زمین میں ہم مسلمانوں کے حق میں خدا کے چھوڑے ہوئے کتے ہو جب تک ہم خدا کے در سے بھاگے رہیں گے اور اس کی اطاعت اور اس کے منج پر نہیں آ جائیں گے تب تک خدا تمہیں ہمارے پیچھے دوڑائے رکھے گا اور ہماری گردروں پر مسلط رکھے گا جب ہم خدا کے در پر واپس آ جائیں گے اس دن تمہارا کام ختم ہو جائے گا آج پھر وہی حال ہے آج کتے ہم پر مسلط ہیں یہودیوں عیسائیوں ہندووں اور لبرزم کی صورت میں اور جب تک ہم واپس نہ آ جائیں اسلام کی طرف تب تک ہم پر مسلط رہیں گے کچھ یہی حال فلسطین اور کشمیر پر چھوڑے گئے اسرائیل اور ہندو کتوں کا بھی ہے اور امت اور اس کے حکمران اس کے دانشور ہیں اور راہ پر نہیں آ رہے والسلام موسیقی